بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور جناب آج ہم برائیں گے چکن سینڈوچ بہت ہی مزیدار جس کے لیے سب سے پہلے ایک بال کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف کپ کیابیج کا جس کو ہم نے بارک کٹ لیا ہے یعنی کہ بندگو بھی اور اب ہمارے پاس دو درمیانے سائز کے یہ دیکھیں چوپٹ ٹومیٹوز ہیں وہ ہم نے ڈال دیئے اس طرح سے اور یہ ایک نارمل سائز کا کیوکمبر ہے کھیرہ ہے جس کو ہم نے باری کٹا ہوا ہے وہ بال کے اندر ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو ہم نے ایک بال کے اندر ہی اس طرح سے ڈالنا ہے اور فرنڈز آپ نے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی ہمارے پاس دو ٹیبل سپون تھی شملا مرچ وہ ہم نے اس میں ڈال دی اور یہ دیکھیں یہ دو سو پچاس گرام ہمارے پاس بوائلڈ چکن ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا تو جو لوگ نئے ہیں چینل پہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاکہ آنے والا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس طرح سے یہ آپ دیکھیں اس میں اب ہم سپائسز ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس بلیک پیپر ہے وہ ہم نے ڈال دی ہماری فلنگ کے اندر اور یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے نمک ڈال دیا تو ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم نے کٹی لال مرش کا ڈال دیا تو اب یہ دیکھیں یہ ایک کپ ہمارے پاس مایونیز ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو مایونیز میرے مطابق اس میں اتنا کافی ہے اگر آپ کو اس میں کم یا زیادہ لگے تو یہ آپ اپنی مرضی سے اس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ اس کی کرنی ہے اچھا طریقے سے مکسنگ کیونکہ یہ ہمارے سینڈوچز کی جو فیلنگ ہے اس کی ہم مکسنگ کر رہے ہیں تو چکن اس کے اندر بوائل ہوگا اور جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اس میں ہم کچھی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ ہو چکا ہے تو اب ہم جو ہمارے پاس ڈبل روٹی ہے جس کے ہم نے سینڈوچز بنانے ہیں اب ہم اس کے اندر اس ساری فیلنگ کی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فیل کریں گے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ آپ نے خوب بھر بھر کے لگانا ہے کم نہیں لگانا ادروائز پھر وہ زیادہ ٹیسٹی نہیں بنتا تو جتنی زیادہ اس میں فل فیلنگ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا مزہ آئے گا تو یہ آپ گھر پہ اس طرح سے فریش بنایا کریں اور کھایا کریں یہ آپ کبھی بھی کسی بھی بیکری سے لے کے آپ سینڈوچز کا مسکم نہ کھایا کریں تو یہ دیکھئے اس طرح سے کافی ساری آپ نے فیلنگ اس کے اندر کرنی ہے اور دوسرا اب ہم سلائسز کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے ہم جو ہمارے پاس دوسرے سلائسز ہیں اس کا بھی اسی طرح سے سینڈوچز تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور اب ہم نے دوسری سائٹ پہ گیس کے اوپر توے کو رکھ دیا ہے تھوڑا سا گرم ہے اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے چند ڈرابز کوکنگ آئل کا اور اس کے اوپر اب ہم رکھیں گے اپنے سینڈوچز کو اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹوست کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو بہت ہی کیرفل ہم پلٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اوپر سے آپ نے تھوڑا سا اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ یہ آپس میں جس کی بائنڈنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اس طرح سے تو اب پھر ہم اس پہ چند ڈرابز آئل کے ڈالیں گے توے کے اوپر فلم یہاں پہ آپ نے نورمل رکھنا ہے زیادہ نہیں ادروائس جو آپ کا سینڈوچز ہے وہ جل سکتا ہے تو اب ہم دوسرا سینڈوچز اوپر رکھیں گے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جھٹ پٹ بنتے ہیں چکن سینڈوچز گھر پہ تو اب اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا اور ایزی لگے گا تو اس کو بھی اب ہم پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن کلر اس پہ آنا چاہیے تو اسی طرح سے ہم اپنے سارے سینڈوچز جو ہیں ان کو اس طرح سے ہم ٹوست کریں گے توے کے اوپر یہ آپ چیک کریں بہت ہی نارمل فلیم کے اوپر ہمیں بلکل ایسا ہی گولڈن کلر چاہیے تو یہ بھی ہو گیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے سینڈوچز تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ٹوست کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم ایک اور پلٹ لیں گے اور اب ہم کریں گے ان کی اچھے طریقے سے کٹنگ یہ آپ دیکھیں کٹنگ کے لئے آپ کے پاس بڑے والی نائف ہونی چاہیے اور تھوڑی سی شارپ ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ چاہیں جس ٹرائل میں آپ چاہیں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے اس میں زیادہ فلنگ کا کہ آپ کو فلنگ نظر آئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے اس کی اندر سے بھری بھری فلنگ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کٹنگ کر کے اس کو ہم پلٹ کے اندر رکھیں گے یہ دیکھیں تو بہت ہی یمی بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹری تو اس طرح سے سارے سینڈوچز کو ہم اسی طرح سے کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایک ہاتھ سے دبا کے رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اس طرح سے بلکل میرے ویڈیوز لوگوں کے لئے ہیں جن کو کٹنگ نہیں آتی تو اس طرح سے میں بناتی ہوں تاکہ آپ اچھے طرح سے اس کو سیکھ سکیں تو یہ دیکھیں سارے سینڈوچز ہمارے ہو چکے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے اسے گھر میں بچے بوڑے جتنے بھی لوگ ہیں ینگ ہیں بچے ہیں سب ہی کو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ہر کوئی بہت ہی شوق سے کھاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو سینڈوچز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا تھوڑا ٹائم لگا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے چکن سینڈوچز بن کے تیار ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی جلدی بننے والے تو آپ اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور پھر آپ نے میرے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تینکیو سو مچ بائی بائی اللہ حافظ